فیر صاحب بزرگوار آپ سے آغاز کرتے ہیں بڑا لطیف موضوع ہے اور یہ تو ہر مسلمان کی ایک دائمی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے جو فلسفہ ہے جو ایک نظریہ ہے شہادت کا وہ ذرا بیان کیجئے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا اللہ محترم جنید اقبال صاحب قرآن کریم نے شہادت کے فلسفے کی طرف جس طرح انسان کو متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس میں اپنی روپ پھونکر جنت میں رکھا جنت کی نعمتوں سے اسے مستفید کیا اور اس کے بعد چونکہ زمین پر آزمانے کے لیے امتحان کے لیے اتارا جانا تھا اس کو جب اتارا تو اس پر واضح کر دیا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ہم نے موت اور حیات کا نظام اس لیے بنایا ہے کہ تمہیں آزمائیں ایوکم احسن عمالا کہ تم میں اچھے عمال کس کے ہیں پھر قرآن کریم نے اس آزمائش کے زمن میں انسان پر واضح کیا کہ والا نبلو ونکم ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے ضرور آزمائیں گے بشیم من الخوف والجوہ ونقسم من جانوں اور پھلوں سے اولاد سے اب اللہ تعالی نے کائنات میں انسان کو امتحان کی خاطر اتار کر اس پر واضح کیا اللہ نے ایمان کے بدلے اہل ایمان ان کے جانے اور ان کی مال جنت کے بدلے خرید لیے اللہ اکبر اب دنیا کے اندر انسان پر واضح کیا گیا کہ والذین آمنوا شد حب للہ مومن اللہ سے شدید تر محبت کرتا ہے اللہ اب اس محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ اس راہ میں آنے والی مشکلات کو اس انداز سے انسان برداشت کرنا شروع کر دے کہ اس کے لیے وطن جاتا ہے جائے مال جاتا ہے جائے اولاد جاتی ہے جائے اور جان پیش کرنی پڑتی ہے تو اس سے دریغ نہ کرے بلکہ یہ بھی فرمایا ہے نا جس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ یہ مال یہ اولادیں یہ گھر بار رکاوٹ نہ بنے اللہ کی راہ میں مال وال بنوں یہ آزمائش ہیں لیکن رکاوٹ بھی نہ بنے ساتھ سے رکاوٹ نہیں بننے چاہیے تو اب اللہ تعالی نے جب انسان کو جنت کا حق دار بنانے کے لیے آزمائش سے گزارا تو وہ آزمائشیں مختلف انداز میں انسان پر آتی ہیں اور اس کا آخری نکتہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت سے اس طرح سرشار ہو کہ جب اس کی رحم جان دینے کا موقع آئے تو اس کی زبان پر بے اختیار نکلے فز تو بے رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی منزل محنت کے بغیر قربانی کے بغیر نہیں ملتی ایک پنجابی شاعر کہتا ہے کہ کی کچھ حال کمہار کرندے آجز مٹی والا مر کے لبا سجندیاں توڑی پہنچے تدوں پیالا اللہ ایک شاعر کہتا ہے کہ جد تک آجز کنگی وانگو آری ہیٹ نا آمی یار سجندیاں ذلفات آئیں کیوں کر انگ لگانی اب کنگی کے دندانے اگر ذلف یار کے بوسے لیتے ہیں تو یہ بھی تو دیکھو کہ وہ کن مقامات سے گزر کر آتے ہیں آری کے نیچے آ کر چرتے ہیں تو قرآن کریم نے اہل ایمان پر واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی اور پھر جب دین کی سرفرازی کے لیے انسان اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹاتا ہے تو اس کو شہادت کہتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان موسیقی